السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خواتین و حضرات حج کی سعادت حاصل کرنے کا ایک ایسا زبردست مجرب عمل میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں وہ عمل کیا ہے ذرا آج کی ویڈیو اپنے طرح غور سے سننی ہے یہ جو سفر حج ہوتا ہے یہ ایک سفر شوق ہوتا ہے یہ سفر چاہت ہے سفر کاملیت ہے اپنے رب سے ملنے اور رب سے مل جانے کی تمنہ اور عارضوں میں لپٹا یہ سفر عبادت در حقیقت سفر محبت ہے یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں جانے کی ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اگر کسی کو حج کرنے کا شوق ہو لیکن اس کے لئے بظاہر کوئی وسیلہ موجود نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ یہ درجہ زیل آیت کا ورد کرے یہ آپ کے سامنے اس کیم پر نظر آ رہی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر یہ ستائیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخنن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا یہ آیت مبارکہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر ستائیس اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ خاص طور پر یہ زل حج کے مہینے میں تو کسرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور باقی مہینوں میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ آپ کو اگر حج کرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے جتنی آپ کے ستاعت ہو تو اس حد تک آپ نے تدویر بھی اپنانی ہے مثلا اگر آپ کے آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس میں کبھی حج ہو سکے لیکن دل میں آپ کی طلب تو ہے نا تو آپ ایک کام کریں ایک گلک بنا لیں جس میں آپ جتنا ہو سکے پیسے بتانا شروع کر دیں چاہے وہ ایک روپیہ ہو دس روپیہ ہو سو روپیہ ہو اور وہ گلک خاص حج کے لیے مقتص ہو چاہے آپ روزانہ ایک روپیہ ڈالیں مگر ڈالنا شروع کر دیں اللہ آپ کی صرف نیتوں کے حال کو جانتا ہے اور اللہ نے آپ سے صرف کوشش کا ہی مطالبہ کیا ہے کیونکہ باقی راستے تو اللہ نے بنانے ہیں اور اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے خود اللہ نے اس کا حکم دیا ہے قرآن میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو آپ بس اتنا کام کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے راستے کھولے گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مقبول حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یارب العالمین تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر اپنے دوست احباب دیشہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ